بھارت کے کانٹیکس میں ہم آلٹرنیٹ نیریٹیو کی بات کرتے ہیں پیرلل نیریٹیو کی بات کرتے ہیں جو بہت کم ہے مگر اس نیریٹیو کی کمی کو پورا کیا جائپور ڈائلوگ نے یعنی سنجے ڈکسٹ جی نے ایک ہی چیز ہے چاہے جائپور ڈائلوگ اور سنجے ڈکسٹ ہو ان کی ٹیم ہو اور انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے بہت تھوڑے سمیں میں نائن ہنڈرڈ تھاؤزن سبسکرائبر بھی اپنے بہت ہی ڈائنیمک چینل کے لیے کٹھے کیے اور وہ سبسکرائبر اب ایک ملین کی طرف بڑھ رہے ہیں بات ایک ملین کی نہیں ہمارے پاس ایسے بھی یوٹیوب چینلز ہیں جن پہ شو بھی شروع نہیں ہوئے تو تین چار ملین سبسکرائبر ہوگی ان کی پولٹیکل بیک کی وجہ سے ان کو ایک ایک ملین کیا چار چار ملین مل گئے مگر سنجے ڈکسٹ جی بغیر پولٹیکل بیکنگ کے صرف آئیڈیالوجیکل بیسز پہ اپنی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں دیکھنے کو تو ایک ملین کے قریب سبسکرائبر ہیں مگر ان کی بات سینکڑوں ملین لوگوں تک پہنچ رہی ہے آج ہمارے شو کے خصوصی گیسٹ ہیں سنجے ڈکسٹ جی میں جائپور سے ان کا سواگت کرتا ہوں سر بہت 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 دنواد نمسکار آپ سبی کو آپ سبی درشکوں کو جی میں بہت امپریس ہوں صرف دیکھئے سنجے بھائی ایک ملین سبسکرائبر ہی کوئی چھوٹی بات نہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن پوالٹی کے سبسکرائبر یوں تو آپ بیڑ کے وہ جو پولٹیکل نیریٹیو کے لوگ ہوتے ہیں وہ بیڑ میں چار پانچ ملین کٹھے کر لیں گے لیکن وہ بات کہیں نہیں پہنچتی آپ کی بات تو ہم تک تب پہنچ گئی جب آپ کا پہلا سبسکرائبر تھا اب تو آپ ایک ملین سبسکرائبر تک پہنچ گئے ہیں تو یہ جو پیشن تھا سنجے بھائی اس کے بارے آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے بہت ساری باتیں جاننا چاہیں گے تو یہ جو پیشن تھا اس کا انیشیٹیو کیسے آپ کو ملا کئی بار ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ایونٹ ہو جاتی ہے جس کو کہتے ہیں کئی بار سے چوٹ لگتی ہے دل پہ وہ جو ہے وہ ایک کوئی ٹرگر کا کام کر جاتی ہے اب دیکھئے یہ کہاں سے شروع ہوا تھا کیونکہ شروع میں تو ہم آن لائن پہ تھے نہیں ہیں اور میں جایا کرتا تھا اس میں آپ کے جو ہمارے ہاں جائپور لٹریچرل فیسٹیبل ہوتا ہے اس میں کئی بار جایا کرتا تھا اور میں وہاں دیکھتا تھا تو وہاں ایک پوری طرح سے اپارٹ ہائیڈ کا سسٹم دیکھتا تھا کیونکہ ایک نیرٹیو ہوتا تھا ایک طرح کے لوگ تھے ان کو تو بڑی امپورٹنس دی جاتی تھی ان کو تو بالکل وی آئی پیز کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا وہاں پہ چار چار سیشن سے ایک ساتھ ہوتے اور جو مین ان کا جو ایریا ہے اس میں تو جو آپ کے جو ٹاپ لیفٹیسٹ سے جو بھی ان کے خاص خاص اور جن کو جو ہے وہ دس لوگ بھی نہیں سن رہے ہیں وہ سو ڈیا گٹنگ یہ مین ایرینہ اور جو باقی جو لوگ ہیں ان کو سائٹ لائن کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ بیوہار بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے ہوتیل الارٹ کرنے میں دسکرمنیشن ہو رہا ہے تو یہ سب میں نے کہا ہے میں نے بلکل پسند نہیں آیا میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے تماشا اور بلاتے بھی صرف ٹوکن کے لیے سب یہ دکھانے کے لیے کیا کسی کو بلالیا میں نے کہا پھر یہ دیکھتے تھے کہ بھئی اس کے دس بارہ سال پہلے انہوں نے بہت چھوٹے سے سٹارٹ کیا تھا کہ جب ان کا پہلا سیشن ہوا تھا تو ان کے پاس بھی کوئی کہتے ہیں کہ صرف چالیس پچاس لوگ تھے یا سو لوگ آئے تھے ان کو دیکھنے تو میں نے کہا بھئی ہم بھی شروع کر سکتے ہیں پھر تو کیا دکھت ہے تو ہم نے دو جار سولہ میں شروع کیا اور ایٹوز ایویٹ ایٹوز نوٹ آ آن لائن ایویٹ آن لائن تو انہیں بہت باد میں شروع کیا دو جار بیس میں شروع کیا تو فیزیکل ایویٹ میں اس سمیں باہر سے کیول سات لوگ آئے تھے آٹھوہ میں تھا آٹھ لوگ تھے اس میں سپیکرز اور اس سمیں تارک فتح جو تھے وہ آئے ہوئے تھے یہاں انڈیا میں اور میں نے ان کے شو وغیرہ دیکھے تھے میں نے ڈھونڈ ڈال کے ان کو پوٹیٹ کیا آئی ہی ایگریٹو کم تو تارک فتح آئے تھے پھر سشانت سرین آئے تھے اس میں ہمارے ایک جنرل صاحب ہیں آتھا حسنین صاحب وہ آئے تھے اور اور دو تین لوگ اور تھے ایک ہمارے اس کے اس سمیں کو فاؤنڈر تھے جو یوسف انجھا والا وہ تو ہر بار آتے ہیں اس بار وہ تو ان کا پہلا تھا تو وہ آئے تھے تو کل آٹھ لوگ تھے اور اس میں آپ یہ دیکھئے کہ باقی تو جو تھا تھوڑی سی جو ایوینٹس جو تھیں وہ جو ہوئی تھی ان کو چلایا گیا تھا اس میں سے کچھ کلپنگز جو ہے وہ تارک فتح صاحب کی وہ وائرل بھی ہوئی تھی ابھی نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تارک فتح صاحب کی بہت پرانے کلپنگ جو ہے وہ پانچ لاکھ ویوز کی جو چلتی رہتی ہے تو پھر دیرے دیرے ہم نے اس کو آگے بڑھایا ان دی سنس کی پھر اگلے سال آٹھ جو تھے وہ بڑھ کے بیس ہو گئے پھر اس کے اگلے سال بڑھ کے پچیس ہو گئے پھر دوزار انیس نے ہم نے کیا دوزار انیس نے پھر اس ٹائم تک میں نے دیکھا تو پہلے تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا بتایا لوگوں نے کیسا آپ کی یہ یوٹیوب میں اس طرح سے ہوتا ہے تو دوزار انیس میں ہم نے کچھ تھوڑے بہت ریکارڈڈ ویڈیو ڈالنے شروع کیا تھا اور پھر یہ دوزار انیس کا ایونٹ ہوا اس ایونٹ کا جو لائیو ٹیلیکاسٹ ہوا چینل پہ وہ ٹھیک ٹھاک اس کا ریسپانس آیا پھر مجھے یاد ہے کہ یہ دوزار بیس میں پھر تارک فتح صاحب آئے ہوئے تھے تارک فتح ابھی تو وہ ہاسپٹل میں ہے تو بھگوان ان کو لمبی آئیو دے ہم یہی کام نہ کر سکتے ہیں تو ان کا میں نے ایک دلی جا کے ایک ریکارڈ کیا یہاں سے ہمارا ایسا ویڈیو ہے جو ہم نے باہر جا کے ریکارڈ کیا ہم نے اس کو دلی جا کے ریکارڈ کیا اور وہ وائرل ہوا پھر اسی ٹائم تک کہ آپ کا یہ دوزار بیس میں یہ کووڈ آ گیا تو جب یہ کووڈ آ گیا تو میرا جو بیٹا ہے چھوٹا والا وہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہے اور وہ آئی ٹی کمپنی میں کام کر رہا تھا گلگاؤں میں تو وہ اس کو ری لوکیٹ کرنا پڑا ہو وہ آ گیا جاپر میں اور تب تک ہم اپنے نئے مکان میں بھی شفٹ ہو گئے تھے وہاں سپیس بھی ٹھیک تھی تو پھر ہم نے ایک ایکسپریمنٹ میں چلایا ویڈیو ساور کر جینتی ہوتی 28 مئی کو تو وہ مارا پہلا لائی ویڈیو تھا 28 مئی 2020 بیس ابھی it's not yet 3 years 3 سال ابھی نہیں ہوئے اس کو تو پھر دیرے دیرے ہم نے کچھ لائی ویڈیو کر رہے ہیں شروع کیے ریسپانس آتا گیا ریسپانس آتا گیا پھر میں 2020 میں جولائی میں میرا ریٹائرمنٹ ہو گیا تو میرے پاس ٹائم بھی خوب تھا اس سے پہلے ہم کانٹرورشل سبجیکٹ زیادہ نہیں لے سکتے تھے 2020 31 جولائی کے بعد تو ہم ٹوٹلی فری ہو گئے ہم کوئی بھی سبجیکٹ لے سکتے اب ہمارے پاس سرکار کا کوڈ آف کانڈکٹ نہیں ہے اور اس کے بعد سے تو یہ بلکل سٹیڈی پروگریس ہے 2020 اور 21 میں ہم اپنی جو ایونٹ ہوتی ہے فیزیکل وہ نہیں کر بایا تھے لیکن جو ہم نے اس کو آن لائن کیا جس کو دیکھ کے ہم نے ایک طرح سے آپ سمجھ جس سے ہر ٹو کے ہم نے کام چرو کیا آن لائن پریزنس میں وہ ہمارا آج کی لیکن وہ فیزیکل ایونٹ وہ لوگ کرتے ہیں اس میں ان کا جو لیفٹس فنڈنگ ہے وہ بہت ہیوی ہے اس لیفٹس فنڈنگ کی وجہ سے وہ کافی بڑے اس پر کر لیتے ہیں بٹ ریسپانس اب وہ نہیں ہے اس بار جو ہم نے فیزیکل کیا تھا اس کا ٹرمنڈس ریسپانس تھا اور ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا شاید ہم اس کو اور بڑے سکیل پر کر دیں تو اس سال ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اور بڑے سکیل پر لے جائیں تو شارٹ میں بہت امپورٹنٹ انٹرڈکشن ہے آپ نے بات جوڑی کہ وہ جو جائیپور لٹریری فیسٹیول جو جائیپور میں آکر ہوتا تھا باہر سے تھوڑے سپیکر آتے تھے ہمارے کینیڈا سے مارگرٹ اٹویڈ بھی قریب ہر شو میں جاتی ہیں مجھے بھی جائیپور لٹری فیسٹیول دو بار اٹینڈ کرنے کا اتفاق ہوا اور مجھے بھی وہاں جا کے یہ اندازہ ہوا کہ وہ ایک خاص طرح کا کلب ہے جو مجھے لگا کہ جیسے یہ کوئی بولی ووڈ کا کوئی لٹریری فیسٹیول ہے اس وقت زی ٹی وی ان کے ساتھ تھا مجھے یاد ہے وہ پورے کا پورا ایک سوچنے پہ مجبور ہوا کہ دنیا کا سب سے بڑا لٹریری فیسٹیول تو اس کو کہا جا رہا ہے اس میں آسٹریلیا کے کینیڈا کے امریکہ انگلینڈ سے کچھ رائٹرز بھی جا رہے ہیں اور وہ ایک ہائی اینڈ اور سلیبری سٹائل اور مجھے یاد اڈگی پیلس میں ہوتل میں کمرہ نہیں ملا ہمیں تو کہیں اور بھٹیگ ہوتل میں کمرہ لیا تو یہ ایک سارا منظر تھا لیکن بھارت ہمیں اس میں نظر نہ آیا مسئلہ یہ تھا مجھے دو بار جو محسوس ہوا ایک تو جہپور نظر نہ آیا راجستان نظر نہ آیا سوائے کھانے اور موسیقی کے وہاں کے اور دوسرا بھارت ہمیں نظر نہ آیا تو جب جہپور ڈائلوگ کی ہم نے بات چیز سنی یہاں کینیڈا میں بیٹھ کے آپ کے فورم کی تو ہمیں بھارت نظر آنے لگا اور اب کووڈ کے زمانے میں آپ کا یہ یوٹیوب چینل آیا اور اس نے پوری دنیا تک اپنی آواز پہنچائی جو امپورٹنٹ بات ہے سنجے بھائی آپ نے سینکڑوں ایسے پترکاروں کو انٹرلیکچالز کو انٹرڈیوز کروایا وہ پہلے بھی کہیں نہ کہیں جانے جاتے تھے مگر ان کو ایمپلی فائی کی ان کی آواز اور ہم تک ایک جو بھارتی نیریٹیو ہے وہ پہنچا اور میں ہے لیکن اصل بات یہ میں اچھے ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھتا ہوں سیلیبرٹیز کے ان کے آٹھ آٹھ ملین فالرز ہوتے ہیں آپ یقین کیجئے ان کی جو ٹویٹ ہوتی ہے وہ پچیس لوگ بھی ری ٹویٹ نہیں کر رہے ہوتے ری ٹویٹ کیونکہ اس میں بات ہی کوئی نہیں ہوتی اور آپ کی جو بات ہے جب آپ ایک لاکھ سبسکرائبر بھی نہیں تھے مجھے تو وہ وقت پرانا نہیں ہے ابھی دو سال پہلے کی بات ہے آپ کا شو ابھی ایک لاکھ سبسکرائبر نہیں تھے تو وہ شو ترن سے ایک لاکھ روز تک پہنچ روز تک پانچ لاکھ تک پہنچ یہ بات تو آپ نے بلکل صحیح پکڑی کہ اس میں بھارتیت آ تھی اس میں بھارت کی اپنی سوندھی مٹی کی سگند تھی تو یہ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو اپیل کیا یہ بات تو آپ کی بلکل صحیح ہے اور دوسری بات یہ ایک اور بھی ہے جب شروع میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو ریسپونس جب ہمارے ایک لاکھ سبسکرائبر تھے جس پرکار کا ریسپونس تورنت آتا تھا تو اب تس لاکھ کیا اس پاس پہنچنے والا ہے تو اس سے جو ہے آپ سمجھ لیجے کہ ڈبل ہوا ہوگا ایسا نہیں ہے وہ ٹین ٹائمز ہو گیا تو اس کا ایک اور بھی ریزن ہے کہ جیپل ڈائیلوگز کے کارن نہ کیول یہ ایک ہم کہیں کہ یہ ایک انیشیٹیو تھا اس میں کچھ چیزیں تھی ایک تو کیا ہے کہ اس میں ایک گریوٹاس تھا جو مجھ لگتا ہے کہ بہت سارے اور بھی چینلس اس میں رہے ہوگے اس میں نہیں تھا وہ گریوٹاس نہیں تھا اس میں کئی بار ہلکی طرح کی باتیں بھی ہوتی تھی تو بہت سارے جو کوالٹی جو لسنرز ہیں وہ شاید آوائیڈ کرتے رہے ہوں گے اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ بہت سارے تھے بھی نہیں اس سمیں یعنی ہم اب دیکھیں 3 years اگر if you look at it that way تو دوسری بات یہ تھی تیسری بات یہ تھی کہ ہمارا کینوز بہت براڈ تب بھی تھا اور آج بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم پولٹکس کی بھی بات کر لیتے ہیں ہم ڈیفنس کی بھی بات کر لیتے ہیں بیوروکرسی کی بھی بات کر لیتے ہیں سناتن کی بھی بات کر لیتے ہیں فلموں کی بھی بات کر لیتے ہیں یدھا گھدھا سپورٹس کی بھی بات کر لیتے ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کر لیتے ہیں اور آپ کے جو ایشیوز جو افیکٹ کر رہے ہیں جو ہمارے سناتن درم کے جو جس کو ہم کہتے ہیں شترو بود جو لوگ ہم کو اٹیک کرتے ہیں ہم ان کو کاؤنٹر کرنے کا بھی بہت اچھا کام ہمارے ہاں ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو براڈ کینوز ہے وہ بھی اس کا ایک سنبھو تکارن ہو سکتا ہے ہم بہت دیپ فلسوفیقل سبجیکٹ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں ہمارے ہاں ڈاکٹر سیکے راجو جیسے میتھمیٹیشن اور پروفیسر سبھاش کاک جیسے سائنٹیز اور ڈیپ تھنکرز پروفیسر بھراد گپت جیسے آرٹیس اور مجھے لگتا ہے کہ we ٹچ آلماس انٹائر گامت آف ایشیوز تو وہ بھی ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک یو ایس پی ہو سکتا ہے جس کے قارن جو ہے جیپور ڈیالوگ کو لوگ ادھیک پسند کرتے ہوں دیکھیں جیپور لیٹریری فیسٹیول جو ہے وہ ایک گلمرائز ایونٹ ہے بولی ووڈ کا ایک فیس لگتا ہے اور ان کو ایک اور سہولت حاصل ہے کہ کارپوریٹ سپورٹ بہت ہے کیا آپ سوچتے ہیں کہ جیپور ڈیالوگ کو بھی دیرے دیرے تھوڑا سا گلمرائز کیا جائے اور بے شک وہ بولی ووڈ کا فیس نہ بنے مگر ایک آلٹرنیٹ گلمرائز کی اس کی ایک سیچویشن ہو اور اب کووڈ کے بعد بھی آپ کے ساتھ جڑیں اور تھوڑا سا گلمرائز اس کو ٹچ بھی ملے اور بات وہی رہے جو آپ کی ہے آپ گلمرائز دی دیفرن وی مطلب ہم جو ہے وہ بولی ووڈ سٹائل گلمر تو نہیں ہی چاہتے ہیں ہم تو جو ہے وہ بھارتی تا سے جڑا ہوا جو ہے اس طرح بھارتی سنگیت ہو یا بھارتی کلا ہو ان سب کی ترہ بات ہو تو چاہیں گے کارپرٹ سپورٹ ہمیں بڑا تو نہیں ملا ہے آپ پہ دیکھیں کہ پچھلا والا بھی ہمارا ہوا ہم کمفورٹبل تھے لیکن وہ بیسکلی کراوٹ فنڈنگ سے ہوا تھا تو بڑے کارپرٹ جو ہیں وہ ابھی بیسکلی ہم کہیں کہ جو پرانے اسٹیبلش لوگ ہیں ان کو زیادہ دیکھتے ہیں پھر ہمارے پاس کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی مارکٹنگ ٹیم نہیں ہے جو لوگوں کو جا کے پرسیو کر سکے ہم تو جو کچھ بھی کرتے ہیں ہم آلائن کرتے ہیں ہماری بہت چھوٹی سی ٹیم ہے اس چھوٹی سی ٹیم کے ساتھ ہم چھوٹا سا کام کرتے ہیں جو پیشور کی دیا سے یہ بہت لمبی اس کی پہنچ ہو گئی ہے بہت اور باقی نشط روح سے اگلی بار کرنے سے پہلے ہم آپ کی بھی سلاح لیں گے کہ اس کو کیسے اور جو ہے تھوڑا سا کیا جا سکے جس پہ تھوڑا سا ٹچ ایسا دیا سکے جس سے کوئی کارپریٹس بھی اٹریکٹ ہو اس کو اسپانسر کرنے کے لیے اور اور بھی لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ اور اچھی اچھا ہی سے جڑ سکے کیا آپ کے کانٹیکس میں جو باتشیت آپ کرتے ہیں جو نیریٹیو کرتے ہیں ایک لیفٹسٹ جو ایک سکرین لیفٹسٹ میں تو اپنے آپ کو بھی لیفٹس سمجھا کرتا تھا مگر لیفٹسم کی لگتا ہے دیفینیشن ہی چینج ہو گئی ہے ہم تو سٹرگل کو بلید کرتے تھے ہم تو سٹرگل کو لیفٹسم سمجھتے تھے رائٹس کو لیفٹسم سمجھتے تھے جو ہندووں کے ساتھ ایک ہیٹرڈ کا رویہ ہم اس کے خلاف کھڑے ہونا لیفٹسم سمجھتے تھے لیکن اب یہ پتا چل رہا ہے کہ لیفٹس وہ ہیں جو ہندو وں کے خلاف ہیں لیفٹس وہ ہیں جو سٹرگل کے خلاف ہیں جو الیٹ ازم پہ بلیف کرتے ہیں تو کیا ان کے کانٹیکس میں چونکہ ان کا نیریٹیو دنیا میں حاوی ہے صرف بھارت کے اندر دنیا میں ان کی آواز گونجتی ہے کیا ان کی نظر میں جایپور ڈائلاغ آپ کا فورم آپ کی ارگنیزیشن آپ کا یوٹیوب چینل سب کچھ یہ بہت بڑا پلیٹ فورم ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کیا آپ کی آنکھ سے آپ سمجھیں گے کوت آنکھ کیا آپ کو ایسا بھی دکھتا جو جنرل ایکو سسٹم ہے اس کے صاحب سے تو ایسا ہی ہونا چاہیے ابھی تک ہم کسی کے بورڈ نہیں جاتے اور ہم پریاس کرتے ہیں کہ صحیحیت اور سب سیولائز ڈسکورس ہو تو ہمیں اس طرح کے جو ہے جس کو کہتے ہیں نا ویرلنٹ اوپوزیشن اس کا تو سامنا نہیں کرنا پڑا ہے اور ہمیں جیسے بہت سارے لوگ ہمارے یہاں کے وہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ہمارا تو بار بار ویڈیو ہٹ ہو جاتا ہے یا اس کو ٹیک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے ایسی سیچویشن بھی ہمارے سامنے کوئی وشیش نہیں آئی ہے لیکن اوور آل میرے وچار سے چونکہ سمبھوت ایسا کہہ سکتا ہوں کہ ہم اپنے وچار سے حالان کہ لفٹس تو ہم سوبر اور میڈل او در رہنے کا پیاس کرتے ہیں لیکن وہ لوگ اس لی نہیں مانتے کہ جیسے ہم اسلام کو بہت کرتے ہیں ہم یہ جو کرسچین ایوانجلیکل سے ان کو بہت کرتے ہیں لیفٹ کو بہت کرتے ہیں تو یہ جو ہے جو میں اس کو بھی فرنج مانا جاتا ہے ہمارے فرنج ایلیمنٹ ہیں کینیڈا میں پرائم نیسٹر ٹوڈو نے کہا یہاں پہ جب پورٹیسٹ ہوئے ٹرکرز پورٹیسٹ انہوں نے کہا یہ فرنج ایلیمنٹ ہیں ہم نے جب باہر جا کے دیکھا تو فرنج ایلیمنٹ عام طور پر دو چار پانچ ہوتے ہیں جب باہر جا کے دیکھا تو ہزاروں لاکھوں لوگ نظر آئے تو بھارت میں جن بھارت میں جن کو فرنج کہا جاتا ہے ان کی تو آپ سرکار ہیں اور بہت بڑی میجورٹی میں ہیں اور آپ کے جو وچار ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ دیکھئے میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کے جو وچار ہیں ہیں وہ بھلے سے ایک میلین سبسکرائبر جو بہت بڑی تداد ہیں وہ اس کے قریب آپ ہیں مگر وچار تو ایک میلین سے کہیں آگے پہنچے ہوئے ہیں میں اگر اپنے کانٹیکس میں دیکھوں ہم تو آپ سے بھی تھوڑی سبسکرائب سبسکرپشن میں ہیں لیکن ہمارے وچار تو سو سو میلین تک پہنچے ہوئے ہیں تو یہ فرنج جن کو یہ کہتے ہیں elite جس کو فرنج کہتے ہیں وہ تو اب میجورٹی میں ہیں تو آپ کو یہ احساس لگتا ہے کہ یہ میجورٹی بھارت میں جو بنی ہوئی ہے یہ قائم رہے گی یعنی جس طرح بھارت جاگا ہے اب جاگا ہی رہے گا دیکھیں بھارت میں جاگنے کی جو شروعات ہو گئی یہ اس کو روک پانا بڑا کٹھن ہے بڑا مشکل ہے اس کو کیسے کوئی اس کو روک سکتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر left leaning سرکار ہیں left leaning جو سرکار ہیں بھارت بھارت تو بہت بڑا دیش ہے یہ 28 تو states ہیں 28 states کے علاوہ پھر کم سے کم دو یونین ٹیٹری میں بھی elected governments ہیں تو 30 government ہیں states کی اور دو اور ایک ہے central government اب اس 31 میں سے کوئی 16 یا majority جو ہے وہ non bjp government اور اس میں بھی کچھ بڑی extreme ہیں ایک left کی government ہے آپ دیکھیں ایک government یہاں تو left کی ہے وہ left جس نے پوری طرح سے بھارت کی ستنترتہ کا ویروہد کیا تھا ایک ان کی thesis ہے جس کو بولتے ہیں گنگادر عدھکاری thesis وہ انہوں نے چلائی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کے سترہ ٹکڑے ہونے چاہیے اور آج بھی اگر آپ ان کے narrative سنیں جین یو والوں کی جو بات ہوتی ہے یا جو آپ کے ان کا جو ایک سسٹم جو ویسٹ میں بیٹھا ہوا ہے جو بات کرتا ہے آج بھی سترہ ٹکڑوں کی بات کرتا سترہ نیشنالٹیز کی بات کرتا ہے اور اسی لیفٹ کو بھارت نے وہ گنگا در ادھکاری thesis disown کیے بینا electoral politics میں شامل ہونے کی اجازت دے دی یو ایس نے تو نہیں دی یو ایس میں تو آپ کو پتا ہے میں کارتھی ایزم کا آپ کو دھیان ہوگا اس میں کیا ہوا کرتا تھا اور آج بھی کارت بی ایس پارٹی دی یو ایس یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے پوری اکیڈیمیا پر قبضہ کر لیا ہے انہوں نے اپنا پورا نیریٹیو پھیلا دیا ہے یعنی کہ آہ ایس 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 ترن انتو لیفٹ دی یو ویس ان کینیڈا تو بھارت میں ایسی استطیق تو نہیں ہے اس کے لیے پھر ہم جائیں کہ بھارت جو جڑے ہیں وہ الگ طرح سے ہیں جو ہم بات کرتے ہیں سراتن درم کی آپ سے پہلے بھی اس کے اوبر چرچہ ہو چکی ہے کہ کس طرح سے یہاں کا دیکھنے کا نظریہ ہے ہر چیز کو تو یہ بلاک وائٹ والا نظریہ یہاں نہیں ہے یہی ہمارے جو پراشین کرنھ ہیں اس کرپچرز ہیں اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ minimum تو کسی بھی issue کو analyze کرنے کے تین نظریہ ہوتے ہیں that is minimum there can be more جیسے within ہندو ویسیم ویسیم مینلی وہ four valued logic کسی بھی issue کو دیکھنے کے چار نظری ہوتے ہیں اس میں there is also seven valued logic in جین ism that is a bit complicated لیکن ہے two valued logic یہاں بہت کم ہے جیسے جو ویسٹ میں ہے یا کومنیزم میں ہے یا اسلام میں ہے جہاں کرسچین یٹی میں ہے کتاب میں لکھا وہ true جو کتاب میں نہیں لکھا وہ false very simple یہاں ایسا نہیں ہے بالکل الگ تو وہ آپ reflected دیکھتے ہیں جو میں آپ سے نبی چرچہ ہو رہی تھی بات کی تھی نا one life syndrome کی تو one life one book one prophet جو syndrome ہے وہ یہاں ہے ہی نہیں سوامی چنمہ اند سے کسی نے پوچھا تھا ایک بار صورت چنمہ مشن ہے صورت چنمہ اند اند ان سے کسی نے ایک بار پوچھا کہ look we are christians we have got this one book bible he's followers of islam they've got one book what is your book so chanviyanant وہ بڑے جس کو کہتے ہیں jovial اور بڑا ان کا زبردست sense of humor سال so انہوں کہ well welcome to my library تو جب آپ ایک کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کا جو نظریہ ہے وہ limited رہتا ہے جب آپ پوری library دیکھتے ہیں تو پھر ایک جس کو کہیں کہ ایک breadth آتی ہے ایک broad spectrum broad attitude وہ آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گا جگہ جگہ ملے گا یہاں پر لوگ جو ہیں وہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ شرح کو پہنچنے کے بہت سارے مارگ ہیں اس میں سے ساری ان کی آپ دیکھیں تو یہاں تو گیان مارگ بھی ہے یہاں پر بھکتی مارگ بھی ہے یہاں پر کریا مارگ بھی ہے یہ کریا مارگ ہے اور آپ کرم یوگ بھی ہے آپ کام جو ہے وہ آپ جس کو بولتے ہیں یوگ کرما سکوش لم اس طرح سے کریں تو wide variety and everybody understands ایک accepting nature بن جاتا ہے اور ویسٹ جو ہے وہ لگاتار پینٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے ہندویزم means caste میں ان سے کہتا ہوں کہ جس کو آپ بڑی evil بک بولتے منصف رتی اس میں صاف لکھا ہوا ہے کرم کے انصار ورن بدل سکتا ہے 10.65 اس کا شلوح ہے کرم کے انصار ورن بدل سکتا ہے انگریزوں نے 1861 میں سنس کیا انہوں نے کاسٹ فکس کر دی تو کاسٹ کس نے بنائی بھائی ہمارے تو fluids تھی کمپلیت fluidity اور پیپل وہ سٹڈی سوچولوجی آئی آئی سوچولوجی آئی سوچولوجی وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی سوچولوجی سوچولوجی لیکن اب انگریزوں کا آپ جانتے ہیں انکا اپنا ویسٹڈ انٹریس تھا انکو چیز ملڑانا تھا انکو اسی لیا سکھوں کو بھی انہوں نے فارڈر بنا دیا اسی طرح بھی بندی ستی شرمہ میرے ساتھ تھے بتایا کہ بھی کہ the first spark one of the first sparks of independence was lit in Vancouver گرودوارا گدر والی جو بات تھی جو بعد میں گدر پارٹی بنی وہ Vancouver کے گرودوارے سے شروع ہو جی انہوں نے اس کو خالستان کا touch دے دیا خالستان انہوں نے وہاں سے خالستان کا touch دے دیا گرودواروں پر کبزے کرا دی ہے ان کے ان کو سپیشل فیسلٹی دی SG پی بنا دی اور ہمارے یہ نہیں آتی اس کارن یہ جو آپ کا جو لوجک جو ہے نا اس میں جو ہے وہ کسی کو کرتے بھی ہیں تو جیسے پجاب insurgency جو کرش کی گئی تھی نائنٹی ز میں ایٹی اور نائنٹی میں تو اس کے بعد بھی یہ وہ نائٹی 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 کھالستانی پورا نائٹی بنایا کہ ہم ہندو نہیں ہم ایک ماں کے بیٹھے نہیں ہن یہ نہیں ہن سارا کسارا انگریز ہوں کھر رہے لیکن لیکن وہ نائٹی ساری ایک سمسیہ لیکن اوورال آئی 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 نہیں کرتے ہیں آپ اپنی جو منٹل فیکلٹی ہیں ان کو سٹرین کرتے ہیں اس سے سلوشن نکالتے ہیں جی آخر میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جائپور ڈائی لوگ کے چاہے وہ یوٹیوب کا پلیٹ فارم ہو چاہے آگنیزیشن کا پلیٹ فارم ہو چاہے فیسٹیول کی صورت ہو آگے پلانز کیا ہیں ہمارے ویوز کو بتائیے آگے تو پلانز یہ ہیں کہ اب ہم اب یہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم تھوڑا جو ہے وہ آن گراؤنڈ بھی جائیں ابھی تک ہم پوری طرح سے سٹوڈیو میں یا پھر ہماری انویویون ہوتی ہے تو اسی میں کنفائنڈ ہیں تو اب آن گراؤنڈ جا کے کچھ کریں کچھ بہت ساری چیزیں جائپور میں ہی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم پریزنٹ کر سکتے ہیں لوگوں کے سامنے ہسٹوریکلی جو ہے وہ مانیمن سے اور جس کو کہتے ہیں جنرل انٹریس چیزیں وہ ہم کر سکتے ہماری جو ٹیم ہے وہ ینگ سٹرز کی ہے پوری طرح سے دی ڈی 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 تو آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ نے دھیان دیا ہے تو انہوں نے جو باقی جو سوشل میڈیا سپیس ہے ٹویٹر ہے یا یوٹیوب کا کمیونیٹی پیج ہے یا انسٹرگرام ہے فیس بک ہے اس پہ انہوں نے بہت ہی اچھا ایک اٹریکٹیو بنائے جیسے ہمارا ہماری ویب سائٹ بھی ہے اس کا جو کونٹنٹ ہے وہ سب اچھے لکھتے ہیں میں نے میری رائٹنگ جو ہے جب سے میں نے یوٹیوب شروع کیا ہے آئی وز پرنسپل یہ رائٹر وہ بند ہو گئی ہے تو وہ ایک اس کا فلپ سائیڈ ہے کسی بھی طرح سے کروں کہ میں دن میں ایک گھنٹہ تو کچھ نہ کچھ لکھوں یہ اب میں پھر سے ٹرائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو ابھی جو امیری ٹ تو یہ پلان ہے کہ تھوڑا اس کو آن تین چار جو ویڈیو ہم دن میں کرتے ہیں ان کے اوپر رہتا ہے اور جو ٹائم بہت سارا بچتا ہے اس پہ بھی کچھ تھوڑا بہت کیا جائے اب لانگ ٹرم تو کس نے دیکھا یہ کیا کرتے ہیں آپ سے چرچہ کریں بہت بہت دھنیواد آپ کا اپنے میں وقت دیا آج بھی آپ کے کئی شوز چل رہے ہیں لیکن ہم نے سوچا کہ آپ ایک ملین کو ٹچ کر رہے ہیں تو ہم آپ کو ٹچ کریں اور آپ کی بات چیت ہمارے ویورز ٹچ کریں تو بات چیت سنجی بھائی آپ سے ہوتی رہے گی چونکہ بہت گہری باتیں بہت ملتے ہیں ایک ہی ایکو سسٹم ہونا چاہیے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں سینک بہت بہت ہمارے بات وقت دینے کا بہت شکریہ ویورز بات چیت سنجی ڈکسر جی کی ان کے یو ٹی چینل کو اب اس طرح سبسکرائب کیجئے کہ ایک سے دو ملین دو سے چار ملین تک کی بات پہنچ اور صرف اتنا ہی نہیں ان کے چینل کے جتنے شوز ہیں آپ سوشل میڈیا پہ وائرل کریں اور آپ بھی ان کی ٹیم کا حصہ بنیں اور اس کے ساتھ ہمارے ٹی ٹی وی کو بھی آپ سبسکرائب کیجئے میرے پرسنل یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور ٹی ٹی وی کو ٹی 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 وی آپ اس کی نیوز وی وی انٹرٹینمنٹ اور شوز کو واش کر سکتے ہیں ہمارے ایپس کے ذریعے انڈرویٹ ایپل راکھو اور ایمازون کی ایپس ڈاؤنلوڈ کیجئے آج کی باتشیت میرے ساتھ سانجے ڈکس جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت دانی بہت بہت دانی 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 ڈگو ڈکس